اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے لیے پروگرام میں ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبر ہے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹک ٹاکر کے بارے میں جن کو انسلٹ کروانے کا بہت شوق ہے کیونکہ آج کل وہ مطیرہ کے شو میں آتی ہیں اور مطیرہ کے شو میں آ کر ایسی ایسی باتیں کرتی ہیں جسے سننے کے بعد بندہ کہتا ہے اچھا سچ کہہ رہی ہو ان کا نام ہے شاہ تاج اور ان کو مطیرہ اپنے پروگرام میں بلاتی ہیں اور ان سے ایک سوال کرتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا جب کرکٹر شاداب خان کی شادی ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ لانت ہے تم پر کیوں ایسا کہا تھا وہ کہتی ہیں کہ شاداب جو ہے وہ میرا کرش ہے یہ جو آج کل ایک سوال ہے نا یہ بہت ہی بےہدہ ہے بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کر آپ کا کوئی کرش چھوٹی چھوٹی بچیاں سنتی ہیں تو وہ بھی سوچتی ہیں سلمان خان میرا کرش ہے فلانا میرا کرش ہے کیوں ایسے پروگرام کیا جاتے ہیں بہرحال وہ کہتی ہیں کہ شاداب خان میرا کرش تھا اور اس نے شادی کر کے میرا دل توڑ دیا اب وہ کہتی ہیں کہ شاداب خان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شاہ تاج نامی کوئی ٹک ٹاکر ہے تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا تو کہتی ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہماری بات ہوتی ہے ہم مل چکے ہیں عجیب بات ہے اسی طرح سے ٹی وی کی اور دو ایکٹرس ہیں جنہوں نے کرکٹرز کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ ہمیں گندے گندے رات کو میسیجز کرتے ہیں ایک تھی نوال سعید اور دوسری کا نام تھا مومنہ اقبال مومنہ اقبال بہت خوبصورت ہے بہت اٹریکٹیف ہے لیکن یہ بات کرنا کہ کرکٹرز مجھے رات کو گندے گندے میسیجز کرتے ہیں اور نوال سعید نے بھی کہا تھا کہ مجھے اس طرح سے میسیجز آتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر آپ ان کے نام لیں اور اگر آپ نام نہیں لے سکتی تو کم سے کم اس طرح کی باتیں بھی نہ کریں کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھیں شاداب خان کو ان کی شادی ہو چکی ہے ان کی وائف بڑی اچھی ماشاءاللہ پردے دار اور بڑی اچھی جگہ پر ان کی شادی ہو گئی غربت کی زندگی تھی اللہ نے ان کو ترقی دی محنت انہوں نے کی آج بڑا اچھا مقام مل گیا شادی بڑی اچھی جگہ ہو گی زندگی میں وہ سب کچھ مل گیا جو ایک عام انسان چاہتا ہے اور کروڑوں میں سے کوئی ایک دو ہوتے ہیں جو یہ سب کچھ اچیف کر پاتے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا یا پھر نوال سید یا پھر مومنہ اقبال اس طرح کی بات کریں تو پھر ذہن میں آتا ہے کون سا کرکیٹر ہوگا اور ایک بار تو ان سے پوچھا بھی گیا ان کو اشارے بھی دیا گیا سمارٹ سا ہے پتلا سا ہے گولو سا ہے مولو سا ہے مطلب بہت ساری چیزیں کی گئی لیکن انہوں نے نام نہیں لیا اب آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ اگر کون سا کرکیٹر ایسا ہو سکتا ہے جو اس طرح کی میسیجز کر سکتے ہیں کون سا ایسا کرکیٹر ہوگا جو سوچے گا کہ شاہ تاج میری کریش ہے مطلب شاہ تاج میرے لیے وہ ہے جسے دیکھ کر مجھے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کروں ہائے کچھ کچھ ہوتا ہے آپ لوگ بتائیے گا میں نو تھے نہیں لگتا ویسے کچھ لیکن آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف اور بات کرتے ہیں پاکستان کی ایک ایسی فلم کے بارے میں جو کہ اب انڈیا میں ریلیز ہونے جا رہی تھی لیکن انڈیا کے ان لوگوں نے جنہوں نے پہلے بھی پاکستانی ایکٹرز کو چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر انڈیا کو چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے انہوں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر فلم انڈیا میں لگی یعنی کہ انڈیا میں سینما گھر میں یہ فلم ریلیز ہوئی تو ہم سینما گھر کو توڑ دیں گے جلا دیں گے آگ لگا دیں گے فلم کا نام ہے جی دی لیجنڈ آف مولا جٹ اس فلم نے پاکستان سمیت پوری دنیا میں سو کروڑ سے زیادہ کا بزنس کی ہے اب اس فلم کو انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا جا رہا تھا اور انڈیا میں ریلیز کرنا چاہ رہے تھے گورمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تھی گورمنٹ ہمارے لوگوں کو ہمارے ایکٹرز کو ویزے بھی دینے کے لیے تیار ہے وہاں پر کام کرنے کی بھی اجازت دے رہی ہے لیکن وہاں کے انتہا پسند ہندووں کی طرف سے یہ دھمکی آئی ہے کہ اگر یہ فلم انڈیا میں ریلیز ہوئی تو ہم سینما گھروں کو جلا دیں گے پھر ہوتا کیا ہے پنجاب کے لوگوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے یہ فلم یہاں پہ چلے گی فلم نہ تو ہم سینما گھر جلانے دیں گے اور نہ ہم خود جلائیں گے اب وجہ پہلے تو آپ غور کریں کہ عمران عباس کو کاسٹ کیا گیا کنزا ہاشوی کو کاسٹ کیا گیا ہمارے زفری خان کو ناصر چنیوٹی کو جتنے ہمارے پنجابی ایکٹرز ہیں ان کو کاسٹ کیا جاتا ہے پنجاب والے وہاں پر ہماری فلمیں بھی لگاتے ہیں اور یہ والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ یہ بھی وہاں پر لگنے لگی ہے لیکن ممبئی دلی اور باقی کسی شہر میں یہ فلم نہیں لگے گی کیوں ایسا کیوں ہے کیوں پاکستانی ایکٹرز کو آپ اتنی نفرت سے دیکھتے ہیں کیوں پاکستانی فلموں کو کیا وجہ کیا ہے یہ فلموں میں دیکھ دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آپ کا دشمن ہے ارے نہیں بھائی کوئی دشمن ہی نہیں ہے میرے بھائی دیکھو اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یقین جانے پاکستان گیا آپ ممبئی دلی کسی بھی جگہ جا کر باہر دیکھیں تو لوگوں کو اپنی روزی روٹی کی پریشانی لگی بھی ہے اور یہ فلمیں دکھا دکھا کر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان دشمن ہے پاکستان انڈیا کا دشمن ہے یہ سب کچھ آپ کو موویز میں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو صبح آپ اٹھیں نا تو آپ کو سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے کہ آج کیسے پیسے کما کر لانے اور اپنی بچوں کو کلانا ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اسی طرح محبت کر رہے ہیں پاکستانی ایکٹرز کو آنے کی اجازت دے رہے ہیں بلکہ باہر جو فلمیں بن رہی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستانی ایکٹرز کو وہ کاسٹ کر رہے ہیں عمران عباس کو بھی کاسٹ کیا ان کی فلم پاکستان میں ریلیز ہونے جا رہی تھی لیکن یہ ساری نفرتیں یہ ساری چیزیں کیوں ہیں آخر کیوں ہیں بارال اس بارے میں آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف اور اور بات کرتے ہیں فوات خان کی ایک ایسی فلم جو کہ انڈیا میں یعنی کے بولی ووڈ والے بنانے جا رہے ہیں لیکن اس فلم میں فوات خان کام کر رہے ہیں ہمیں اس بات کا دکھ ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ ایکٹرز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا مطلب بہت ایوریج ایکٹر ہیں ان کا نام ہے وانی کبور یا پھر دوسری ہو سکتی ہیں ریدھی ڈوگرا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ فوات خان وہ واحد ایکٹر ہیں مطلب پاکستانی وہ ایکٹر ہیں جو انڈیا میں گئے اور انڈیا میں جانے کے بعد جب ان کو کام ملا تو آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ کرینہ کپور کی خواہش تھی کہ وہ فوات خان کے ساتھ کام کریں گیپیکہ کی خواہش تھی کہ وہ فوات خان کے ساتھ کام کریں سناکشی سینہ کہہ چکی ہے کہ میری خواہش تھی کہ میں فوات خان کے ساتھ کام کروں آلیہ بڑھ کے ساتھ انہوں نے کام کیا آپ بہت بڑی فلم کی اب یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں ذرا آپ غور کریں یہ ہے کہ ہمائیو سید جب وہاں پر کام کرنے گئے تو ان کو وہ فلم ملی جو کہ بی کلاس فلم تھی اور وہاں پر جتنے ایکٹرز تھے ان کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا مطلب ان کا بھی کوئی کیلیبر اس طرح نہیں تھا ہمائیو سید نے بھی ایسی فلم کر لی اس کے بعد پاکستان کے اور بہت سارے ایکٹرز یہاں سے کام کرنے گئے مومر رانہ گئے ان کو بھی وہ فلم ملی اور فلم میں کریکٹر بھی وہ ملا جو کہ نہ دیکھنے والا تھا اس کے بعد وینا ملک وہاں پر گئی ان کو بھی کوئی بڑی فلم اور اچھی فلم نہیں ملی ان کو ریالیٹی شوز جس طرح بیگ باس اور اس طرح کی چیزوں میں کام ملتا رہا جس طرح وہ ولگیریٹی کرتی رہی وہ بھی یہ سمجھتی تھی خیر پاکستان نہیں جاؤں گی تو اب تو یہی رہنا ہے ایسی رہنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں مونہ لیزا جو کہ آج کل ان کا نام چینج ہو گیا وہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے لکھنا ہے میں بھول گیا ہوں ان کو بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں ملا پاکستان سے جانے والے کن لوگوں کو زیادہ اچھا کام ملا ماہرہ خان فعوات خان سبا گمر سبا گمر نے عرفان خان کے ساتھ کام کیا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ تعافرمایا اور ان کے گناہوں کو معافرمایا ماہرہ خان کو شارو خان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور فعوات خان کو آلیہ بھٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور بھی بہت بڑی بڑی فلمیں اور بڑے بڑے ریالیٹی شوز میں ان کو بہت عزت کے ساتھ بلائیا گیا لیکن باقی جتنے ہمارے عمران عباس کو بھی اچھا کام ملا علی زفر کو بھی ملا لیکن جو سب سے زیادہ ہائی کلاس کام ملا وہ فعوات خان اور ماہرہ خان اور سبا گمر انہی کو لیکن اب جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ شاید فعوات خان کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے تھا شاید وہ بھی ایک دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں شاید یہ سوچ کے کہ چلو کسی طریقے یہ فلمیں دوبارہ سے بننے لگ جائیں اور ہم دوبارہ سے ان ہو جائیں ابھی بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں پنجاب کے جو کہ باہر جا کر وہاں پر فلمیں شوٹ کرتے ہیں اور پاکستانی ایکٹرز کو لیتے ہیں زی فائیف پر آپ دیکھیں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ آپ لوگ کیا واقعی وانی کپور اور ریدی ڈوگرا کو جانتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی ان کو بڑی بڑی فلموں میں دیکھا ہے اور اگر ہم بات کریں فیروز خان کی پاکستان کے سپر سٹار بائی جن کی فین فالونگ کا تو میں کہتا ہوں جوڑی کوئی نہیں انہوں نے بھی ایک ایسی ہیروین کے ساتھ کام کیا جن کو کوئی نہیں جانتا تھا فلم آنے والی ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ فیروز خان پاکستان میں کبھی بھی کسی بھی نارمل سی ایکٹرز کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ایسی ایکٹرز کے ساتھ کام کریں گے جنہوں نے بہت بڑے پروجیکٹس نہ کی ہوں گا مطلب وہ کام کریں گے تو بہت ہائی لیول کی کسی ایکٹرز کے ساتھ مفتی تاری محصول صاحب کا ایک ویڈیو کلپ میں نے سامنے آیا جس میں وہ معافی مانگ رہے تھے عوام سے اپنے چاہنے والوں سے سبسکرائبر سے جو لوگ ان کو سنتے ہیں جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی معافی مانگ رہے تھے اور جن لوگوں کا دل دکھا ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں معافی کیوں مانگ رہے ہیں یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میری بات کو غور سے دھیان سے سنیے گا اور اس کے بعد اس کا ساتھ دیجئے گا جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بڑھائی بیان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بڑھائی بیان کرتے ہیں لوگوں کی بات سنتے ہیں لوگوں کے پیغامات سنتے ہیں ان کے مسائل سنتے ہیں اس کا حل بتاتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے قرآن کو سمجھا دین کو سمجھا اور اس کے بعد آپ ممبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں سے اللہ اور اس کے رسول کی بڑھائی بیان کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے تعلق بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا طریقہ بتاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لیکن اگر جانے ان جانے میں آپ کے موز سے کوئی غلط الفاظ نکل جائے دیکھیں انسان ہے کسی بھی انسان کے موز سے کوئی بھی غلط الفاظ نکل سکتے ہیں لیکن وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بڑائی بیان کرتا ہے اور اس شخص کی تعلیم بھی یہی ہے اگر اس شخص کے موز سے اس کی زبان سے جانے ان جانے میں کوئی الفاظ نکل جائے تو کیا اس کو سوشل میڈیا پر ایسے بدنام کرنا چاہیے کہ اس کو قتل کر دیا چاہیے دیکھیں ایک وہ شخص ہے جسے اسلام کی سمجھ نہیں ہے جو اسلام سے محبت نہیں کرتا یا اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو محبت نہیں کرتا وہ ایسی بات کرتا ہے تو یقیناً اس کو سزا ہونی چاہیے لیکن جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اس کی تبلیغ کرتا ہے آپ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلو اس شخص کی زبان سے اگر کوئی ایسا الفاظ نکلتا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے آپ ویڈیو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر مجھے بتائیے گا تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں مجھ سے بہتی آتی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں اللہ تعالی سے تعبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں حجو بھی کرتا ہوں میرا جو پہلا ہے معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو جن میں سریف حیرز حضرت مختی درحیم صاحب بھی ہیں جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا بنی آدم کل لکم خطاؤن و خیر الخطائین الطوابون اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے اللہ تعالی سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے ویڈیو آپ نے دیکھا کہ وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہیں ندامت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ایک یہ سوال کرتا ہوں کیوں پاکستان میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی وہابی ایلیدی سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں کیوں کیوں ایک شخص اگر شیعہ ہے تو وہ دیوبندی سے نفرت کرتا ہے کیوں دیوبندی ہے تو وہ ایلید تشی سے نفرت کرتا ہے کیوں ایک بریلوی ہے تو سارے ایک ہی جگہ پلے بڑے ہوتے ہیں سارے ایک ہی گلی میں کھیلے ہوتے ہیں کودے ہوتے ہیں لیکن جب ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت میں اتنے فرقے ہوں گے سب چیزیں ہوں گے لیکن اس کے باوجود آپ لوگ ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر دوڑتے ہیں کیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیارے بھائیو کاش ہم یہ جان سکتے کہ ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں ہم کتنے گناہ گار ہیں اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے تو پلیس کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ایسی غلطی آپ لوگ کبھی مت کرنا کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص کے خلاف جس سے ان جانے میں کوئی غلطی ہوگی اس کے خلاف کبھی کوئی سازش نہ کرنا کیونکہ اس دنیا میں تو انسان بچ جاتا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی معافی نہیں اور اس کو کیا سزا ملے گی اگر آپ مسلمان ہیں تو جان سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت اللہ ہم سب کے دلوں میں ڈالے اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے